جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم دوستو آج میں ٹور پر ہوں اپنے ہی خیر پر اور اس کے گرد نواز جتنے بھی علاقے ہیں تو الحمدللہ فسٹ احفال اب یہاں پر سید وسیمیدر شاہ صاحب کی ڈیرے پر ہم آئے ہیں ان کے کبوتر جو پرانے بریڈ ہیں اور ان کی جو محنت کی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان جیسے کبوتر نایاب ہیں اور ملتے نہیں ہے کہیں پر مگر یہ ہمیں ضرور شون کرواتے ہیں یا تو ان کی شد پر بخی صاحب آتے ہیں وہ کبوتروں کا شون کرتے ہیں ان کبوتروں کا اور یا تو پھر وہ کہیں باہر سے لوگ آتے ہیں تو سائی ان کو شون کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سائی وسیمیدر شاہ صاحب اسلام علیکم ماشاءاللہ استاذ جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں مہربانی اور ابھی تو ماشاءاللہ آپ کی ہم پہلے بھی ہم آتے رہتے ہیں آپ کی چھت پر یہ کبوتر آپ کے دیکھتے رہتے ہیں مگر آج ہم غور سے دکھا رہے ہیں لوگوں کو کبوتر کیونکہ یہ کبوتر نہیں ہے کسی کے پاس پس غرم فرم بھائی یہ بڑی مشکل سے میرے پاس بھی ساٹھ سال ہو گئے ہیں میں انہیں سنبھالے ہوں مگر حالی کہ پورے پاکستان میں سفید کبوتر بین کر دئیے گئے ہیں لیکن میرا اپنا ذاتی شوق ہے اور یہ پرانی بریڈ ہیں استادوں کی مہنتیں ہیں ان کو اس طریقے سے تو جو ہے وہ دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا ہے ایسے ہی ہے ہمارے لئے تو آج بھی یہ پارس ہیں اور ان کے مقابلے پر گنیا کی کوئی بھی بریڈ ہو ہمیں میں پرسنل کپسٹری میں بات کر رہا ہوں ذاتی حیثیت میں مجھے کم اچھ کم اچھے نہیں لگتی اس لیے کہ میرا اپنا شوق ان کا ہے ہیں بہت اچھی بریڈ ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں بہت کبوتر ہوڑے ہیں بڑی ٹائمنگز ہیں ان کی بڑا رلٹ ہے ان کا مگر جو بیوٹیفکیشن ان کبوتروں میں پائی جاتی ہے جو سیان ان کبوتروں میں پائی جاتی ہے وہ دوسرے کبوتروں میں دیکھنے کو نہیں ملتی اور ہے تو ان کے مقابلے میں کمی ہوگی تو ہر آدمی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے اپنا ایک ویجن ہے جس سرکل میں رہتے ہوئے وہ جو ہے یہ ساری چیزیں ایس ایس کرتا ہے میرا بھی اب ساڑ سال کی مجھے میں جا کے یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جو چیز نے اس کو اچھی لگتی ہے بس وہ ہی اس کے لیے اچھی ہے لوگ مختلف ڈیسنٹ بریڈ ہیں بٹے رہے ہیں گولڈن ہیں ٹیڈیز ہیں ٹرامپوریز ہیں یہ مختلف بریڈ ہیں جو اس وقت پاکستان میں انڈیا میں اڑی ہیں نام کماری ہیں لیکن میرا ذاتی چھوک ان کا ہے لہٰذا ان کو اس لیے میں نے سبال کے رکھا ہوا ہے اور اسی سے ہی سیٹسفیکشن پیل کرتا ہوں مبردست اور یہ کبوتر ہیں جی دیکھیں نایاب کبوتر ماشاءاللہ یہ دیکھیں دیکھیں دی کبوتر ماشاءاللہ یہ سرین کی سیٹنگ ہے یہ ان کے پیر دیکھ رہے ہیں آپ کبوتر ہوگے ماشاءاللہ پورا باڈی سٹریکچر سے بنے ہوئے کبوتر ہیں یہ ماشاءاللہ یہ فیمیل ہے فیمیل ہے شاہد یہ مطلب یہ آپ کس نام سے ان کبوتروں کو پکارتے ہیں یہ ایکچوال تو باوہسن کے کبوتر ہیں اس کے بعد ان میں تھوڑا سا اونچ نیچ کر کے ہم نے آپس میں ان کو تھوڑا سا پیوریفائی کیا ہے اور اس کے بعد یہ اب جہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں کبوتر اس پولیشن میں یہ ہم نے خود بنائے یہ آئے فیسر آباد سے تھے باوہسن کے کبوتر تھے اوناسی والی کبوتر یہ سکسٹیس کی بات ہے سکسٹی سکسٹی ون میں یہ آئے تھے انیس اکسٹھ میں اکسٹھ میں یہاں پر آئے تھے یہاں پر انہوں نے انڈسٹری لگائی تھی مشتاق صاحب نے بولے کہ آئے تھے فیسر آباد سے بہت پرانی بات بتا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا یہ کبوتر ان کا یہ میرے پاس بتیس بتیس سال کے کبوتر ہیں اب یہ کبوتر میرا مرا ہے اس کی انتیس سال ایج تھی اس سے پہلے کبوتر مرا وہ اکتیس سال کا تھا تو یہ میں نے بس جب سے ہی سنبال کے رکھے میں اپنے پاس اور اب ظاہر ہے کہ ان کبوتروں کا اچھا یہاں پر ہمارے علاقوں میں تو بہت ساری گرمی پائی جاتی ہے اور اتنی بڑی گرمی میں یہ ان کی کہاں تک پرواز گئی ہے یہ ہم نے ایٹیز میں لاس ٹائم جو کبوتر اڑائے تھے تو یہ اس وقت یہاں پر جون میں خیرپور کی جون میں جون تو پورے ملک میں ہی ہوتا ہے لیکن ہر جگہ کا مطلب جیٹ کا جو سیزن ہے وہ ہمارے پاس یہ ساڑھے پانچ پانچ پہتیس تک بیٹھے ہیں کبوتر یہ والے یہ والے کبوتر اچھا ان میں سیخوں والے بھی نکلتے ہیں وہ میں دکھاتا ہوں وہ بھی آپ کو شوق کراتا ہوں تو ان میں وہ سیخوں والے کیوں نکلتے ہیں مطلب کیا مسئلہ ہے اس میں وہ اصل میں اس کی دو وجہات ہیں ایک تو کیوریفیکیشن میں جب یہ زیادہ بریڈ ہو جاتے ہیں نا کبوتر ایک ہی بلڈ لائن چلتی رہے تو اس میں چوٹی دار بھی نکالتے ہیں یہ ہوتی والے جنہیں ہم کہتے ہیں اور یہی سیخوں والے بھی نکالتے ہیں مگر وہ کوئی پانچ سو بچوں میں ایک بچہ آگیا سات سو بچوں میں ایک آگیا ریگولر نہیں ہوتے ہیں اچھا تو وہ کبھی کبھار اتفاق ہوتا ہے نہیں پر تو ان کا بھی چوڑا ہے ماشاءاللہ ہاں نہیں پر کے اہدبار سے باڈی سٹیکچر کے اہدبار سے ان کا جو بیٹ ہے کبوتروں کا وہ صرف یہ سمجھے کہ سٹیکچر اور پرو کا ہی بیٹ ہے ان کے اندر گوشت نام کی چیز نہیں ہوتی ان کبوتروں میں اتنے ہلکے کبوتر ہیں جیسے خالی ریپر آپ ہاتھ میں لے لیں کسی چیز کا تو جیسے عام کبوتر اڑ کے آتے ہیں ان کا وہ بیٹ ہوتا ہے ان کا ناربر زندگی میں وہ بیٹ ہوتا ہے یہ سالوں سے ہے میرے پاس تو خیر میں نے تو آنکھ ہی ان میں کھولی ہے یہی کبوتر تھے جب ہم گھر میں میں چھوٹا تھا پھر کلاس میں پڑھتا تھا تب سے ہی شوق لگاوا تھا مجھے ویسے ایک پر میرے بڑے بھائی کا شوق تھا وہ انتقال کر گئے تو اس کے بعد سے میں ان کو منیج کرتا رہا اب اللہ کی مہرمانی ہے کافیت تک جو ہے وہ کبوتر جو ہے وہ سوال کے رکھے ہوئے ہیں یہ کبوتر اپنے پر صاف کر گئے ہیں جسی خوالے نکلے ہوئے سے سارے دیکھیں اب یہ صاف کر گئے ہیں اپنے پر یہ آم پروں کی طرح ہو گئے ہیں مگر یہ ہیں ان کی بلیڈ لائن سے یہ کبوتر ہے ماشاہلہ یہ نرپٹھا ہے یہ سامنے کبوتر اڑتے ہیں یا گہرائی میں اڑتے ہیں یہ کبوتر جتنی گہرائی میں اور جتنی جلدی آسمان پکڑتے ہیں شاید دوسری نسل نہیں ہمارے عام کونسپٹ یہ ہے کہ ٹیڈی جو ہے وہ سب سے زیادہ گہرائی میں جا کے اڑتا ہے اور جلدی آسمان میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے مگر یہ چیز ہم ساٹھ سال سے فیل کر رہے ہیں اور ان میں محسوس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کبوتروں میں کہ یہ جتنی جلدی آسمان جاتے ہیں اور اپنی جگہ لیتے ہیں پھر اپنا پرواز پوری کر کے ہی کھلتے ہیں یہ کبوتر ایسا ہی ہے یہ فیمیل ہے یہ کبوتر یہاں پر خیفور میں اچھا اچھا چھتوں پر دوسروں کے یہاں بھی مرحب صاحب کیسے ہیں میرے جا صاحب کیسے ہیں کیسے ہیں میرے جا صاحب ٹھیک ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ سائن کے کبوتر وائٹ کبوتر دیکھ رہے تھے جو ان کے پاس ہی موجود ہیں سندھ میں اور یہ کبوتر کسی کے پاس موجود نہیں ہے تو ان کی آپ کے آپ بڑے عرصے سے یہاں پر شون کر رہے ہیں تو تو اس پہ جو ہے اپنا اللہ پاک نے بڑا اشارہ کیا ہے کہ یہاں پر بڑے عرصے سے آپ بھی یہاں پر شکر پر مشون کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر سائن کے کبوتر آپ نے کیسے پائے سائن یہ نایاب کبوتر ہیں آج کل تو لوگوں کو پتہ پڑتا نہیں ہے ان کبوتر ہوں گا اور ایک بہت عرصے سے یہ کبوتر یہاں موجود ہے سائن کے پاس یہ اس ٹائم تک اصل حالت میں موجود ہیں سائن کو بڑے پیار سے اور محبت سے رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان صاحب پہلے جب بڑھایا کرتے تھے تو ان کا رنگ بھی اچھا تھا پہلے ان کا جب بڑھایا کرتے تھے تو بہت اچھا ریزلٹ بھی آتا تھا آپ تو سائن ہی یہ اپنے شوق کے لیے بند کر رکھے اور وائٹ کبوتر ہے دیلی آنکھوں میں پورینل پیڑے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر ہیں سائن کی محنت ہے جو آج تک یہ سنبھالے ہوئے اچھے کبوتر بچتے ہیں اصل میں یہ بات نہیں ہے بات اصل یہ ہے کہ کارکردگی بنیاد پر ہم نے ننیج کرنا ہوتا ہے سسٹم کو سمجھنا ہوتا ہے سائن کی آج سے نہیں بڑے پرانے عرصے سے ہم نے دیکھا میں نائنٹی ٹو سے سائن کو سی واسطہ آئے گیا انیس سو بیانوی سے انیس سو بیانوی ترینوی کی بات ہے تو ان کے دوست ہوتے تھے محمد عظم ان صاحبی صاحب ان کے ساتھ بھائی ذرفقار وغیرہ آتے تھے تو ان میں سنتا تھا کہ یہاں پر ایک للسر کبوتر ہے للسر کبوتر ان میں سے صحیح کبوتر ہے آپ کے پاس وہ کبوتر ہم یہ کہتے تھے کہ اگر خیرپور کا کوئی للسرہ کبوتر مل جائے تو ہمارے کسمت بدل جائے گی تو ان کبوتر وہ بھی کبوتر آپ نے رکھی ہوئے ہیں میرے پاس اور ماشاء اللہ کبوتر مل جائے گی اور ان میں نرمادیاں میں نے سبال کے رکھیں گی ہیں وقت رکھتا ان کو علیدہ لیدہ ہوں زیادہ بریٹنگ نہیں کراتا اس لیے کہ تیرے سبالنا مشکل ہو جاتا ہے بیماریوں کا جو آج کس طرح سببہ بہت زیادہ ہے کیونکبوتر آج بھی محفوظ ہے میرے پاس اوریجنل حالت میں ہیں اچھی حالت میں ہیں اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور باری سٹیکٹر دوائر اچھے کبوتر بن گئے ہیں یہ کبوتر ہے یہ سائن کے وہ کبوتر ہے دیکھیں اب لوگ اکثریت کہتے ہیں کہ جی ان پر یہ کبوتر بینڈ ہے تو یہ کبوتر ہمارے علاقے میں نہیں اٹھ سکتے یہ علاقے میں کیا میں سمجھتا ہوں اگر ایسا کبوتر ہمارے لوگوں کے پاس ہو جائے کیونکہ ہمیں ڈڈا پی رہا ہے تو یہ ہمیشہ شام بیٹھیں اس میں کوئی کمی پیشنے گرمی پڑتی ہے ہمارے پاس 48-49-50 تو 50 تیمپریچر پہ بھی ہم نے یہ کبوتر شام بیٹھتے ہوئے دیکھیں میرے پاس ایک الٹی کٹی ہوئی تھی تین تین پر بار کے کٹے ہوئی فدا بھائی نے دیتی ہے اسی زمانے میں جب وڈہ مروم میں زندہ تھا تو وہ پٹھی ہمارے پاس ہے ساڑھے چار چار بجی جون میں بیٹھتی تھی یہ دیکھیں انس کا شنکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا بات ہے زراتی آنخ اور خوبصورتی ماشاءاللہ ان میں اتنی بنی ہوئی ہے یہ کبوتر جو ہے نا یہ کسی اہرے غیر علاقوں میں نہیں ہے یہ صحیح وسیح میں در شاہ صاحب کی بات یہ دیکھیں یہ گھرے کبوتر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے آگے بچے آپ کے پاس ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر نہیں ہے بنجے دکھائیے گا یہ دیکھیں گی یہ اس کو کیا بولتے ہیں آپ صاحب یہ کبوتر نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر ہیں یہ کبوتر سے کبوتر کبوتر اور اینڈیا یہ کبوتر کبوتر کرتا ہے لیکن یہ کبوتر کیا ہے اصل میں جس زمانے میں یہ کبوتر آئیتے سکسٹیس کے عشرے میں یہاں خیرپور میں اس وقت سفید کبوتر نہیں تھے لوگوں کے پاس تو یہ انگریز سفید کوئی دیکھا؟ تو وہ سفید چکٹا کبوتر جو دیکھا پہلی دفعہ انگریز ہے اب وہ اس کا نام انگریز پڑ گیا انگریز کوئی بریڈ نہیں ہے کسی بریڈ کا نام نہیں ہے گلوے بریڈ ہے استاد دلاور خان لاہور والے جو انتخابل کر گئے وہ لے کے آئے تھے انڈیا سے امرتصد سے مہا کے کبوتر فیبو یہ دیکھیں وہ گلو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں پتہ اس کا ماشاء اللہ کیا باب ہے کیا باڈی سٹیکچر ہے اس کبوتریوں کا جن گلوں کے آپ بات کر رہے ہیں نا وہ یہ کبوتر ہیں دلاور خان والے ہیں میں نے کبوتر یہ استاد سبدر اقبال ٹینٹہ مالے کے پاس ہے ہاں لاہور میں میرے کئی کئی جگہ پہ ہوں گے کیونکہ دلاور خان صاحب کیا تو قیم مہی تھا مہیوں میں نے شوق کیا تو وہ استاد بھی تھے نا ان کے سبدر بھائی کے کیا کمال کا کبوتر ہے پس علم فر بھائی گھوڑے مر گئے گدھو کا راہ جا گیا ہے ہاں ہاں گدھو کا راہ جا گیا ہے یہ کبوتر جو ہیں یہ گراؤنڈ ہو گئے ہیں اور وہ تیسرے گردی کے کبوتر جو ہیں وہ بریٹ سمجھی جا رہی ہے کہ صاحب ان کے بعد کبوتر والی ختم ہے نہیں سے ہم تو ان کے عاشق ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کبوتروں کو پرواز کرتے ہیں بلکل نہیں یہ تو ہمارے پاس بھی علا ہوئے ہیں اس میں وہ نہیں ہے یہ کبوتر یا دیکھنے کو نہیں ملتے آپ بھی پورا پاکستان گھومتے ہیں میں بھی پورا پاکستان گھومتا ہوں اور یہ کراچی سے لے کے اسلام آباد اسلام آباد سے لے کے ٹرائبل ایریاز تک کہیں بھی مجھے یہ کبوتر نظر نہیں آیا اب لوگ کچھ بھی کہہیں کیا بھی کہہیں وہ ایک ہر آدمی کا اپنا اپنینین ہے اور جس بندے نے انہیں دیکھا ہی نہیں وہ جانتا ہی نہیں ان کے بارے میں اس سے بیعث کرنا فضول ہے کیونکہ جو لوگ جانتے ہیں ان کبوتروں کے بارے میں جنہوں نے یہ بڑا ہے یا ان سے کام لیا ہے وہ ہی ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں اب کہیں ہی نہیں تو کنٹینیو پرواز مطلب ایک دن کے ناغے والی پرواز پر ہم آپ کے بات کر رہے ہیں ان کبوتروں کے حالے سے تو ناغے دار پرواز میں کیا پوزیشن رہی ہے ان کی یہ ہمیشہ ناغے دار پرواز میں ہی اڑے ہیں ہمارے ہیں اور گیارہ گیارہ پھڑکیں بھی ہم نے ان سے لینے ہیں ساتھ ساتھ پھڑکیں بھی لینے ہیں ساتھ پھڑکوں میں کبوتر بتا دیتا ہے اپنا حسب نہ سکتا ہے ہاں ایسے ہی ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں تک چل سکتا ہوں یہ دیکھیں ماشا اللہ کیا بات کیا اکمار ہے ماشا اللہ یہ دیکھیں گے ان کی آنکھ کشوں کے بہت اچھے کبوتر ہیں ماشا اللہ کمال کی برید ہے آپ کے پاس ایسے تمہیں لوگ آپ کو باہر سے آتے ہیں جہازوں پر چڑھ کے صحیح وسیم ادر شاہ صاحب کے کبوتر دیکھیں تو ماشا اللہ بوشوں کا مزہ آیا انشاء اللہ اب نیکسٹ شد پر چلیں گے اور وہاں سے آپ کو کشوں کرواتے ہیں بڑی مہربان ہے اور پانی جا رہ گئے جلدی کر پانی لے جی دوستو امید ہے کہ آپ کو خیرپور میں صحیح وسیم ادر شاہ صاحب کے کبوتروں کا شونگ پسند آیا ہوگا اب نیکسٹ چیمپین شدوں پر چلتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ کو برائر آشونگ کروائیں گے آج بڑی مہربان ہے سنڈے کا شونگ یاد رکھیں اور میں کس کس کو جواب دوں انشاءاللہ فارق ٹیم میں بیٹھ کر آپ کو جواب بھی دوں گا تب تک کے لئے مجھے یہاں سے اجازت دیں اللہ حافظ سر سر سر